اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے جی صبح کا ٹائم ہے اور میں تو ریڈی ہو کے نیچے آ چکی تھی اور میں نے کہا چلے میں نماز جو ہے وہ نیچے پڑھتی ہوں اوپر بیٹی سوئی ہوئی تھی بچے بھی سوئے ہوئے تھے سب کو جگھایا ہے باری باری کے اٹھ کے نماز پڑھو تو میں نیچے آ کے جو ہے نماز پڑھی سب سے پہلے پھر تسبیح کی جب سے ویلوگنگ سٹارٹ کر رہی ہوں ای تینک یہ میرا فورتھ ویلوگ ہے آن فرائیڈے یا ففتھ ہوگا تو ایسے لگتا ہے اسے ٹائم بہت جلدی گزر گیا ہے اور میں اپنا فرائیڈے کے ویلوگ میں لازمی تھوڑا سا یہ دکھاتی ہوں نماز پڑھنے کا اور فرائیڈے والے دن سورہ کاف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے حسن بھی چلاوت کر رہے تھے میں تھوڑی ریکارڈ کی آپ کو بتا کہ میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوتی ہوں تو میرے آرڈرز کچھ آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیٹ کرتے ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی موٹیویشن مل سکے کہ ہر لڑکی کو کام کرنا چاہیے جیسا بھی کوئی کام ہو مطلب اگر آپ کو کوکنگ میں اچھے ہو تو آپ کوکنگ کا کام کر سکتی ہیں اگر آپ ایمازون ای بے پہ کرنا چاہتی ہیں پڑی دکھیں آپ کو تو مطلب آتا ہے کمپیوٹر وغیرہ چلانا تو آپ اس پہ کچھ کر سکتی ہیں بہت سی ایپ ہے ایمازون ای بے کے علاوہ شاپی فائی بھی ہے اس کے علاوہ کل میرے ہسپنڈ کو یہ ایپ بتا رہے تھے کوئی ویب سائٹ کا نام بتا رہے تھے مجھے ان نے لنک بھی سینڈ کیا تھا کہ اس پہ بھی اچھی اپرچیونٹی ہے چلیں جی اب بچوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اور جا رہے تھے ہسپنڈ ہی چھوڑتے ہیں وہ اس کی بچوں کو اور یہ دیکھیں جی یہ صبحو کا ویو ہے ویدر دیکھیں سردی تھی کافی زیادہ آج دی اور بادل گہرے چھائے ہوئے تھے ایسے اداس اداس سا موسم اور وہی روٹین ہماری ہم بچے چلے گئے تو میں نے سوچا تھا تھوڑی گھر میں بھی لیٹ جاؤں گی آج تھوڑا لو فیل ہو رہا تھا لیکن مانو جو ہے میری وہ اٹھ گئی تھی تو پھر ماں کی تو جو انرجی ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو بس پھر کاموں میں لگ گئی میں مانو کو کپڑے شپڑے بنائے ناشتہ کروایا دراصل آج میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ جب ہم کبھی ہوتا ہے لو فیل کرتے ہیں تو کیسے موٹیویٹ رہا جا سکے میں جیسے کہ اب 20 دیسمبر سے میں نے سٹارٹ کیئی تھی ویلوگنگ آلموست ون مند سے زیادہ ہو گیا اور میں نے ایک دن کا بھی آف نہیں لیا میں کانٹینیوز لی جو ہیں وہ مطلب ریکارڈ کر رہی ہی ویڈیوز اور ویلوگنگ کرنا بھی آسان لگی ہے یہ بھی بہت ٹائم کنزیومنگ ہے آپ کو مطلب کافی ویڈیو ایڈٹ کرنے میں وائس آور کرنے میں کوئی ٹاپک فائنڈ کرنے میں پھر اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں بس کل کافی زیادہ تھک گئی تھی تو میں مطلب سوچ رہی تھی کہ میں نے موسٹلی یوٹیوبرز کو دیکھا ہے وہ تین دن کا آف لیتے ہیں مطلب دو دن کا آف لے کے تھرڈ ڈے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں مطلب ٹو ڈے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتیا کروں بس رات کو میں مطلب نو دس بجے تک یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دو دن کا آف لے کے پھر میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی تھوڑی اور اچھی تیاری کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی بس یہ کر کے تو میں لیٹ گئی ہوں لیکن پھر سوچتی رہی ہوں سوچ رہی نہیں نہیں آرہی تھی پھر ایسے ہی یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیا تو میں مطلب کچھ موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کو بہت زیادہ سنتی ہوں تو ان کا مطلب لیکچر میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میرے میں پھر ایک اندر کی آتما میری جاگی کہ نہیں آمنا تم نے یہ کرنا ہے ساتھ ساتھ میں یہ پہلاتی چلوں آج کے مینیو میں چکن منچورین بنا رہی ہوں اور ساتھ میں چکن فرائیڈ رائس بناؤں گی تو ساتھ ساتھ میرا وہ کوکنگ تو چلتی رہ گی ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہوں مطلب وہ مجھے اپنی سیچویشن پہ فیٹی لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ موٹیویٹ کرنے کے لئے اگر آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ چلنا شروع کر دیں اور اگر آپ چل بھی نہیں سکتے تو کم از کم آپ گھٹنوں کے بھل چلنا شروع کر دیں لیکن اگر آپ گھٹنوں کے بھل بھی نہیں چل سکتے تو آپ رینگ نہیں شروع کر دیں اگر ایک ایک اینچ کا بھی فاصلہ مطلب آپ تیک کرو گے تو آپ منزل پہ پہنج جاؤ گے لیکن اگر آپ یہ ہو کہ پہلے ہی دن ہمیں منزل مل جائے تو ایسا نہیں ہو گا ہمیں مطلب اٹیمپس کرنی پڑیں گی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی کافی دفعہ غلطیاں ہوں گی تو ہمیں مطلب اپنی غلطیوں سے سیکھنا بھی پڑے گا اور ہمیں امپروومنٹ بھی بس میرا نا وہ اچیو ہو جائے میرے وچ آورز پورے ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو یہ مجھے پرفیکٹ ان کی سپیچ لگی اپنے اوپر اس لیے وہ اپنے ویوز مطلب ان کے ویوز اور اپنے مکس کر کے آپ ان کے ساتھ بتا رہی تھی اس کو یہ کام نے ہونے کے لیے محنت ہمیں خود ہی کرنی پڑتی ہے ہم کسی سے کتنی خیل لے لیں گے کتنا ہم کر لیں گے محنت ہمیں خود ہی کرنی ہی ہے اور جو محنت کرتا رہتا رہتا وہ تو کسی منزل پہ ہون جاتا ہے اور محنت کرنا چھوڑ جاتا ہے وہ میری کچھ ویڈیوز جن پہ زیادہ ویوز آیا کچھ لوگوں نے نیگٹیف کمنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں بس دو تین لوگوں نے تو وہ کہتے ہے نا کہ اب از دنیا میں اتنی جرہ کے لوگ ہیں پوزیٹیف بھی نیگٹیف بھی ہماری لائف میں آتے ہیں بھار کسی کو بندہ نہیں سمجھا سکتا یا بتا سکتا ایک بڑی زبردست سی قوٹیشن میری نظر سے گزری سی گزری سی کہہ گزری پنجابی گزری تھی میں نے کے ساتھ شیئر کروں کہ جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا راستوں میں آئے چھوٹے چھوٹے جو کانٹے ہوتے ان کی پروانی کرتا اگر آپ نے بہت دور جانا تو بڑی منزلوں کا مسافر ہوتا وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرتے ان کے دل بہت بڑے ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہمیں بہت دور جانا کچھ کر دکھانا تو پھر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں مطلب ان پہ اپنے انرجی ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے بس positive رہو یہ اب بنی میں کسی کے کومنٹ پہ کروں گی تو کوئی بات نہیں خیر ہے کھلے دل سے قبول کرو تنقید بھی اور سارا کچھ کل میں نے ایک اور کسی کا ویلوگ دیکھا وہ بتا تھی کہ سیونتھ ویلوگ تھا جو کہ کافی وائرل ہو گیا اسی سے اس کا واس ٹائم بھی پورا ہو گیا اور سبسکرائبر تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کسی کسی پر خاص رحمت ہوتی اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے بس بڑا سوچ اور لگے رہو جتنی افٹ کر سکتے ہو تو پھر منزل ہماری ہوگی موٹیویشن میں کہتی ہوں بندہ صبح دوپیر شام یہ تقریریں سنتا رہے موٹیویشن کو اپنے خوابوں میں بندہ سوچتا رہے سوچتا رہے کہ اتنا کچھ کر کے دکھانا ہے بس آپ گیری نمبر سوئے ہوئے تو صبح سبو آپ کھول جائے کہ نہیں میں کچھ کر 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 دوپیر اور میں موٹیویشن شاٹ جائے تو اس میں نے بتایا کہ ہم لوگ کو یہ ہوتا کہ کسی نے ہمیں موٹیوییٹ کرتی یا یا ہم نے کچھ ویڈیو دیکھ لی جیسے کہ میں رات کو سوچتا لی گی اب صبح پھر دینا شروع ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی موٹیوییٹ کرتا تو ہم کام کرنا شروع کر دیتے کہ ہمیں بڑی گاڑی مل جائے گی ہم کچھ کر لیں ہمیں بڑا گھر مل جائے گا ہماری پرموشن ہو جائے گی ہمیں یہ ہو جائے گا تو وہ کہتے کہ اس کا کوئی چکر ہی نہیں کہتے کہ ایک کوئی فارنر ہے انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ اس نے ریسرچ کیا کہ آئی کیو کا چکر ہی نہیں ہے ڈگریوں کا بھی چکر نہیں ہے یہ ساری گیم جو ہے نا وہ آپ کے سٹیمنا کی ہے جو لگا رہتا دن رات محنت کرتا محنت کرتا ساری جان لگا دیتا وہ کہیں پہنچ جاتا اور جو یہ نہیں کر پاتا نا کئی لوگ ہیں ان کے پاس دگری ہیں ایم بی اے کی ہو ہے پی ایچ ڈی کی ہو یا کیا کچھ نہیں کیا ہوا لیکن سٹیمنا ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی چاہی نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا اور بات انہوں نے بتائی یہی جو فارنر جنہوں نے ریسرچ کی کہ جو شخص اپنی زندگی میں دس لاکھ گھنٹے انہوں نے بتایا کہ کام کرتا ہے مقام یا ہو جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس نے سچ انٹ ڈھول کر جو اس کا انہوں نے کی کی تو کہتے ہیں کہ پھر وہ کیسے کام یاب نہ ہوتا اس نے تو اس level کے ڈبل 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 پورے کر لئی اپنے hours بس یہ ہی ہے محنت کرتے رہیں اور پیچھے مور کے نہ دیکھیں اللہ تعالی کو بھروز رکھیں اور ہمیشہ بڑا سوچیں اپنے ہو آپ کے فرینڈ اچھے ہو فرینڈ سرکل آپ کا اچھا ہو تو انسان زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو فرینڈ ہیں وہ بھی بڑا افیکٹ رکھتے ہیں میری بھی الحمدلللہ جتنی میں نے فرینڈ بنائی ہیں بہت اچھی بنائی ہیں اور مطلب کچھ تو مطلب فرینڈ میں بھی نا کیٹیگری آجاتی ہے جیسے کچھ فیملی فرینڈ ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے کہ ہزبن بھی ان کے گھر چرے جاتے ہیں ان کے ہزبن ہمارے گھر آجاتے ہیں سم ترم نائٹ آور سی بھی ہو جاتا ہے مطلب اس طرح کے اور لیکن جو میرا میری اپنی جو فرینڈ ہیں جن کے ساتھ میں اپنے دل کی بات شیئر کر لیتی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ کر لیتی ہیں وہ میری سپیشل قسم کی دو یا تین فرینڈ ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کرواؤں گی آپ کی کتنے سال ہو گیا ہماری فرینڈ شپ کو تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک دوسرے تنقید بھی کر لیتے ہیں کچھ بتانا ہو وہ بھی بتا دیتے ہیں اور میرے خیال میں دوستی کا حسن بھی یہ یہ روٹ ہو مناؤ ہر بات ڈسکس کرو آنا جانا اس طرح یہ دیکھیں میرے چاول بھی بائل ہو گئے اور یہ میرا سارا سامان بھی ریٹی ہے اب میں نے دم لگانا ہے دم بلکل ویسے ہی جیسے ہم بریانی کو دم لگاتے ہیں ویسے ہم یہ دم لگا لیں گے آج میں بچوں کو لینے نہیں گئی تھی صرف بڑے بیٹے کو لینے گئی تھی اس کو فرائڈے والے دن فیل تھرٹی چھٹی ہو جاتی ہے تو میں اس کو لینے گئی تھی تو ہزبن کہہ رہے تھی کہ میں دوسرے بچوں کو لے آوں گا تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ یہ جا رہے ہیں آج لینے نہیں تو بس گھومیں پڑے ہوتے ہیں فرائڈے والے دن بھی بس یہ ہی یہاں کی روٹین ہے سو وہ سے شام تک ایسے لیکن جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا تو میں بڑی ارگنائز ہو گئی ہوں بڑا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے مجھے لگتا کہ مطلب میں ایسے وائس آور کری باتیں کر رہی ہوں اس طرح کی فیلی گاتی ہے بس فٹا فٹ میں دم لگا رہی تھی کیونکہ بچے جو ہیں بس پہنچ نہیں والے ہیں کسی بھی وقت بیل ہو سکتی ہے اور بس کھانا چاہنا رڈی ہو جائے یہ لنجی بچے بھی آگے میرے آج ہو جی میڈم خواست بس بچے پیAP آپ آپ lleva آپ 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 سارے بچوں کو دیا ہوگا نا they gave it to everybody every single Friday we did very very good okay if you did like I'm ready I'm ready I'm ready pick me I'm ready okay you put your hand open if you want to say something I want to say something wow show me these are the only two children that who wrote this her hand writing is too nice that's a lie hmm these are two children's so why did they give it to you? it's his time it's his time he's saying that someone else has given it no like is it yours? let me see that bear over there that bear's name is Leon and this is his diary and you get to write your day with him okay see Leon let me see Leon hello hello let me see let me see oh he's 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 he's